اسلام علیکم دوستو آج جناب رات کے آٹھ بجے آپ کے ساتھ آن لائن ہے وہ بھی آج سارا دن میں دوستوں نے جی بھرپور مطلب یہ خواہش کا اظہار کی ہے کہ جناب لوگوں کے تو بیچتے رہتے ہیں کبھی سیلیں لگا رہے ہیں جناب اپنا سیٹ اپ بھی تو دکھائیں نا وہ کیا چیز ہے تو بھائی میں بھی اب چھت کے اوپر بیٹھا ہوں دانا وغیرہ ڈالا ہوا ہے کوتروں کو اور آپ کو سیٹ اپ دکھاتے ہیں بھائی اپنا اور اس میں مطلب کچھ لوگوں کا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اعتراض یہ تھا کہ لوگوں کے بیچ رہے ہو تو اپنے جو سنبھال کے رکھے ہیں یا چھپا کے رکھے ہیں تو وہ بھی دکھاؤ تو بھائی میں آپ کو اپنا سیٹ اپ دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس میں مختلف قسم کی بریڈز ہیں میں زیادہ مطلب کچھ ایک دو دوستوں کی محنت اور مہربانی کی وجہ سے میرے پر ٹیڈی اور فرانچ سے اور تیسری نظر ہے فیروز پوری میرا زیادہ ان کی اوپر ہی فوکس ہے آئیے آپ کو میں اپنا سیٹ اپ دکھاتا ہوں کہ کس طرح کے کوتر میرے پاس ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئیں گے اور اگر بھائی آپ کو پسند آئیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے جی تو آپ کو انشاءاللہ اللہ جی میں آج اپنا سیٹ اپ دکھاتا ہوں جی اچھا سیٹ اپ میں میں تھوڑا سا باہر کی طرف سے پہلے دکھا دوں یہ کمپلیٹ میرا سیٹ اپ ہے بھائی ٹھیک ہے جی یہ سیٹ اپ ہے جس میں سے کچھ کبوتر وقتن فقتن نکالتے رہتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں اور یہ کمپلیٹ وہ سیٹ اپ ہے جس میں سے کبوتر ابھی تک نکال کے بیچنا نہیں شروع کیے نہ بیچنے کی وجہ بھائی یہ ہے کہ ایک تو میرے پاس کچھ ایک دو دوستوں کی امانتیں امانتوں سے مراد یہ ہے کہ میں نے آج بھی انہیں یہ کہا کہ مجھے کوئی فائنل ریٹ دیں تاکہ ہم دوستوں کو یہ شوق کروائیں تو ان سے اجازت لی آج میں نے تو اجازت کے ساتھ میں اپنا شوق کروا رہا ہوں انہوں کا یہ آپ دکھائیں اپنے دوستوں کو اور پھر دیکھیں گے کہ کیا تو بھائی میں مطلب پہلا کوتر جو میرے آگے آیا ہوئے یہ میرا چوہاں دار ہے ٹھیک ہے جی اور اسی قریب میں جو جو رنگ اس کو ڈالی ہوئی ہے اسی طرح اس کی مادہ ہوگی اب یہ فرانسا جو بریڈ ہے یہ اس کی بریڈ آگے چاہ رہی ہے ٹھیک ہے جی اس میں کوئی دوستوں جائے وہ اپنا کومنٹس دے سکتے ہیں یہ میرے بھائی ٹیڈی کچھ جوڑے ہیں ٹیڈی زیادہ نہیں ہے یہاں پہ دو یا تین جوڑے ہی ہیں اور یہ میرا سب سے مین جوڑے ہی ہے اس جوڑے کا مجھے کچھ دن پہلے فورٹی تھاؤزر ٹک آفر دی ہے ایک دوست نے لیکن مطلب میں اسے ففٹی کے اوپر تھا اور وہ فورٹی پہ آگے ہوں گے تو اس میں کوئی اللہ خیر کرے کوئی بات رہی یہ آگے جناب آپ کو ہم دکھا رہا ہوں میں یہ جو مات ہے یہ امام دین مات ہے ٹھیک ہے جی اب یہ لال موٹیوں والے بھی کہہ سکتے ہیں ان کو ٹھیک ہے یہ فرانسا اور موٹیوں والوں کے برید کا مکچر ہے یہ ایک موٹر کچھ دوست یہ سمجھ رہا ہوں گے کہ یہ سے گولڈن ہے تو بھئی یہ ایک برید ہے تصویر والے یہ اس کا پیس ہے اور یہ ایک موٹر ہے میرے بہت پیارے دوست ہو سکتا ہوں کل میری ویڈیو دیکھیں انہوں نے مجھے گجرہ والا سے اکتالیس موٹر بھیجے تھے جس میں سے میرے پاس یہ بچا ہے باقی سارے اراؤنڈ بیس سے زیادہ تو راستے میں مر گئے تھے اور کچھ آکے تقریبا چودہ پندر میرے گھر آکے مر گئے اس میں سے یہ ایک نر میرے پاس پھر رہا ہے اور باقی اللہ کو پیارے ہوں گے تو یہ بھائی میرا وہ سیٹ اپ ہے مین سیٹ اپ بریدر وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد ہم دوسرے کمرے میں بھی جائیں گے انشاء اللہ تعالی ضرور اور میں وہ کموتر بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ چھوٹا سا سیٹ اپ بھائی کچھ زیادہ نہیں ہے آئی ٹھیک کہ میکسیمم ہنڈرٹ اور شاید ہنڈرٹ بھی نہیں بڑھ رہے آہ فیفٹی تھارٹی ایٹی آہ نائنٹی نائنٹی فائیب سے اوپر نہیں جائیں گے تو یہ بھائی میرا شوق ہے جو مین ہے جس کا مطلب بازیاں بھی اگر ان آنی پڑے ہیں تو یہ میں نے ان کے بچے سبھا لے ہوئے ہیں دوستوں کے گھروں میں دیئے ہوئے ہیں تو آج مطلب اصل میں یہ سارا میں میں دکھائی اس لئے رہا ہوں کہ اس میں سے میں نے جب بھی سیٹ اپ بیچ لے ہیں تو یہ مطلب تھوڑا سے کوسٹلی ہے میرا بکسہ دھار وقت دوستوں کے لیے مطلب سیل رہا تو میں لگاتا ہوں لیکن بھائی سیل تو اسی کی اوپر لگا سکتا ہوں جس کی اوپر مجھے آسانی رہے جو جو کبوتر بہت زیادہ مہنگیں خریدے ہوئے ہوتے ہیں اسے پر سیل تو لگانا مشکل ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کہ دوستوں کو ان کا شوق کرواتے رہے اور اس طرح کے کبوتر مطلب ملتے رہے تو بھائی آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا اور یہ فیروز پوری بھائی برید ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس میں اللہ جنل نصیب کرے نواز پہلوان صاحب ایک فیصل آباد کی مطلب بہت اچھے استاد رہے ہیں یہ جناب لاہور میں ایک چھت جس کے اوپر تقریباً دھائی سو فیروز پوری تھے اور اس میں سے ایک مطلب انہوں نے نکال کے دیا تھا اور وہ یہ بانت ہے ٹھیک ہے جی باقی ان کی پسند نہیں آئے یا کہ سکتے ہیں کہ ان کے ناک پہ نہیں چڑے اللہ انہیں جنل نصیب کرے یہ فیروز پوری بیٹھا ہوا جی مین ٹھیک ہے جی اس سے آگے ساری برید چلتی آ رہی ہے یہ فرانسے بیٹھے ہوئے بھائی آپ فرانسوں میں دو تین کلر ہے یہ کلر آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک کلر ہے جامنی سا گھٹا ہوتا ان کا وہ بھی اگر کبوتر میں نے سامنے سے گزرا تو میں اس کے اوپر فوکس کروں میں ضرور تو یہ بھائی مین سیٹ اپ ٹیڈیوں کا فرانسوں کا اور سیروز پوریوں ٹھیک ہے جی اور مطلب قویشن آتا ہے جی کہ یہ ان میں سے بیچتے بھی ہیں تو بھائی بیچنے تو میں نے ہیں میں مطلب جو میں نے کام شروع کیا جس کے ویسے بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہیں اور تنکیر کا بھی میں مسلسل نشانہ بڑھ رہا ہوں تو بھائی میں تو پوری کوشش کرتا روں گا دوستوں کا شوق بھی ہو لیکن وہ کہتا ہے کہ تم کو اپنے جیب سے کرواتے ہو تو بھائی جیب سے تو کوئی بندہ بھی شوق نہیں کرواتا آج صبح میں نے تین عیدے لگائی تھی اور مجھے الحمدللہ ان کا بہت اچھا پوزیٹیو ریسپانس ملا تو بات یہ ہے کہ جھوٹ بولی جاؤں یہ کرو وہ کرو صبح میں نے مطلب آئی تھی کہ اکتر سو کے قبولتن پچیتر سو میں سیل کر دیئے اکتر سو کے لے کے پچیتر سو میں سیل کر دیئے بھورا نہیں اکتر سو میں سے چھے سو روپیہ اس سے میں نے نہیں دیا پیسر سو دیا پچیتر سو میں نے لیا تو ہزار میں اللہ رب العزت نے مجھے دے دیا جی یہ میرا رزق تھا یہ ایک کیج جی جس میں مطلب مختلف وقت میں ہم جوڑے وغیرہ چھوڑتے رہتے ہیں یہ دن میں جوڑے یہیں ہوتے ہیں یہ دیکھیں دانہ پانی بالکل تازہ پڑا ہوا ہے اب یہاں سے اٹھا کے بہت سارے کبوتر یہاں لے گئے ہیں تو یہ میں آپ کو دوسرے انڈ کا دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ کبوتر دیکھیں ان کے اس کیج میں بھی ہم داخل ہوتے ہیں انشاء اللہ تعالی تو اس میں کبوتر پڑے ہوئے ہیں اچھا ادھر سے کچھ کبوتر اتھر آ جاتے ہیں جی اس میں کوئی بات نہیں ہے یہ دیکھیں جی یہ وہی برید آپ کو سنظر آئے گی ٹھیک ہے جی لیکن اس میں بھی بہت بہت اچھا کبوتر میرا پڑا ہوا ہے یہ بھی سارے فور سیل ہے لیکن ان کی پرائزز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ جو میں نے آپ کو پہلے جتنی بھی دکھائے وہ کوئی کبوتر بھی دس ہزار سے نیچے کا نہیں ہے اس لئے میں نے آج تک ان کی پوسٹی نہیں لگائی کیونکہ اتنا پرائز کا کوئی شوقین مانگیں تو اس کو دکھا دیں ورنہ کسی بھائی کی دلہ زاری نہ کریں یہاں پہ کبوتر جو پڑے ہوئے بھائی یہ پینتیس سو روپے پر پیس والے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن ابھی میں نے ان کی بھی کبھی پوسٹ نہیں لگائی کہ میں کسی کی دلہ زاری بلکل نہیں چاہتا ٹھیک ہے جی پچیس سو روپے کے حساب سے ان کا بچہ دے رہے ہیں یہ بچے ہیں ڈیفرنٹ بچے بھی پڑے ہوئے ہیں وہاں پر بھی کچھ بچے پڑے ہوئے تھے اچھا ان میں جو قابل ذکر میں نے یہ جو بھی طرح کچھ بکھایا ہے یہ جو ہیں یہ صاحب وال کے ایک عمر صاحب ہیں میرے دوست ہیں بہت ان کے گھر کی گفت ہے مرے پاس آئے ہوئے ماشاءاللہ یہ میرے پر تین جوڑے ہیں اچھا ان میں جو قابل مطلب سب سے زیادہ مجھے اس کبوتر مجھے پسند ہے اور یہ اس کی مادہ ہے کبوتر یہ امام دین میں سے ہے یہ امام دین میرا مطلب مادہ آگئی اور نارود کے آگے جلا گیا اصل میں یہاں پر اتنا ہے نہیں تو یہ بھائی سارا شوق میں آپ کو دکھایا کیمرہ زیادہ ہل رہا ہو یہ بھی دوستوں کے اتراز ہوتا ہے اتراز ان کا بالکل valid ہے کہ کوئی اچھا طریقہ سے ہی ویڈیو ہونے چاہیے برحال یہ میں کچھ کے اوپر فوکس کرنے لگا ہوں کچھ کبوتر مطلب قابل ذکر کہہ لیں یا کچھ کبوتر جو نظر آئے تو بندہ کہتا ہے یار آپ نے پورا سیٹم دکھایا لیکن کسی ایک اوپر کیمرہ بھی تو رکھتے تو یہ بھائی میں کچھ کبوتر کا آٹومیٹکلی جو بیٹھے ہوئے ہیں کیمرہ ان کے اوپر جا رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ ون بھائی ون نظر آتے جائیں گے اور ما شاء اللہ یہ جانور میرے پسندیدہ جانور ہے ٹھیک ہے جی یہ میرے پر بہن بھائی ہے جی دوہ برین کا ٹھیک ہے جی بہن بھائی ما شاء اللہ یہ دس وی قدی میں آگئے ہیں اور اس کے بعد یہ باقی بھی کبوتر آپ کے سادے سامنے آئے ہوئے ہیں اچھا یہاں پر جو پڑے ہوئے وہ ٹیڑی پڑے ہوئے ہیں اور موٹیوں والے پڑے ہوئے ہیں اور سلٹے پڑے ہوئے ہیں سٹین برید زیادہ قابل ذکر ہے باقی تو ہائی ہیں یہ ایک میرے عثمان صاحب دوست ہے جی پروفیسر صاحب ہے اہاں ویسے ما شاء اللہ وہ بہت سینئس ہے جوڑوں کے معاملے میں تو یہ ان کے گھر سے میں نے کچھ کبوتر لیے تھے اور سجاد صاحب بہت نائس انسان ہیں بہت پیارے ہیں پیار کرنے والے ہیں یہ ان کے گھر کا جناب کمگر نیلا کمگر میرے پاس آیا ہوئے ٹھیک ہے جی بڑے پیار کے ساتھ ان سے میں نے لیا تھا اور ما شاء اللہ میرے پاس ہے لیکن پرابلم اس کا یہ ہے کہ اس کی مادہ مجھے ملنے ہی نہیں اچھا جی یہ وایٹ ہے جی میرے پاس بہت پیاری بریڈ ہوتی تھی میں نے فیصلہ بات سے ایک دوست سے لیے تھی لیکن ایک بدقسمتی کہہ لیں کہ میرے پاس صرف ایک پیس اس کا بچا ہے تو یہ میرے پاس پھر رہا ہے یہ دوسرا پیس بلائٹیوں میں ایک بلہ بریڈ ہے بلہ نسل ہوتی ہے بلے کبوتر اسے کہتے ہیں یہ وہ صفایہ دانک ہوتی ہے تو یہ اس بڑا جی اسی طرح یہ سارے پڑے ہیں جو زیادہ لمبی ہو گئی ہوگی تو یہ میں نے آج دوستوں کا بڑا سیٹ اپ اس لیے دکھایا کہ کسی بھائی کی دیلہ داری بلکل نہیں ہونی چاہیے اور وہ انجوائے کریں تو بھائی یہ ان دوستوں کے لیے یا ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے بریڈر سیٹ اپ لیکن اچھے پیسوں سے بنا بلکل نہیں ہوں تو پھر وہ اس طرح کا بنائے ٹھیک ہے جی بات یہ ہے کہ میں کسی بھائی کی میں بار بار کہہ رہا ہوں دیلہ داری نہیں چاہتا میرا تو خود مطلب یہی کہنا ہے کہ سب بھائی اپنا شوق کریں تو یہ شوق کی نیت سے میں نے آہ یہ سیٹ اپ بھی آپ کو دکھایا ٹھیک ہے جی یہ سیٹ اپ بھی دکھایا آہ جوڑے جو کبکوں میں ہوتے ہیں وہ سارے ہم نے نکال دی ہیں تو یہاں پہ اب بریڈ کے لیے یہ کبوتر سارے آئے ہوئے ٹھیکی ویری مجی امید ہے کہ آپ دوستوں کو یہ پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ویڈیو انفرمیشن کو مطلب آپ میرے ساتھ شیئر کریں کیونکہ سارے بھائی تجربہ کار ہوتے ہیں اپنا تجربہ ضرور شیئر کیا کریں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آگے بھی ہم دوستوں کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح موسم بدل رہا ہے تو میں مختلف لوگوں سے ان کی تجربے کی بنا پر کوشش کر رہا ہوں میں نے دوبارہ رکویسٹ آپ لوگوں کے آگے بھی کر دیتا ہوں کہ بھائی اپنا ایکسپیرینس اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں بھائی سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم سب دوست ایک دوسرے سے انفرمیشن ایکسچینج کریں سردیوں کے دن آ رہے ہیں اس میں بچاؤ کیا ہو کیسا کیج ہو یہ آپ کو اپنا کیج دکھایا جی میں تو یہ ایک رکھا ہوا کیج اور یہ ہے اس کے آگے سردیوں میں میں نے ترپار ڈال دی رہی ہے تو اللہ خیر کرے جی انشاءاللہ پھر ویڈیو بنائیں گے اسی طرح دوستوں سے گفش پہ ہوگی انشاءاللہ فی امان اللہ جی اللہ رب العزت سب کے ساتھ اپنا بھلائی والے معاملات کرے اور سب کو خوش و خورم رکھے میری وجہ سے کسی کی دل ازاری ہوئی ہو تو میں دل کی گہرائیوں سے اس سے معذرت خواہ رہا ہوں فی امان اللہ اللہ حافظ